اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے سیدکی لباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلم ایڈیٹنگ سکول اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گلو ایفیکٹ کے بارے میں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انٹیرو میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم کونسا ایفیکٹ کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے ہم کیا آج بنانے والے ہیں تو سٹارٹ میں میں نے اس لیے نہیں لگایا کیونکہ کاپی رائٹس ایشو ہے اور سونگ نیچے لگا ہوا ہے جو کہ بہت ہی مشہور سونگ ہے اور آپ سب ہی نے سنا ہوگا آنکھ مارے جو کہ نیو آیا ہے اولڈ والا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر چلیے کمپیوٹر کی سکریم چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آج ہم کریئٹ کرنے والے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر گلو افیکٹ ہے جو وہ لگا ہوا ہے یہاں پر یہ جہاں پر میری تیر کا کرسل ہے اگر ہم یہاں پر آئیں تو یہ بھی گلو افیکٹ ہے اور یہی گلو افیکٹ ہم اگر اپنی ویڈیوز میں لگانا چاہیں ایڈی ایس پر تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں اور اگر میں اوپر والی ویڈیو کو ڈسیبل کر دیتا ہوں تو نیچے ایک یوٹیوب چینل ہے ٹیم ناچ تو اس کا یہ ویڈیوز فوٹج ہے اور اس پر اس والی ویڈیوز پر انہوں نے سونگ کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو ہی ایڈٹ کیا جائے تو اگر میں اس والے فوٹج کو پہلے کاپی کر کے اگر آپ کو اوریجنل دکھا دوں تو اس کو بھی بلکہ اس کو کاپی کیوں کرنا ہے اس والے کو ہم ڈسیبل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈسیبل کر کے سیمپل آپ دیکھیں گے تو اوکے تو سیمپل ہے یہ اور اب جو میں نے اس کو ایڈٹ کیا ہے وہ ہے یہ ٹھیک ہے گلو افیکٹ تو ویڈیوز زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو چلیے جلدی سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اسی والے فوٹج کو یہاں سے کاپی کر کے ایک نئی سیکنس میں اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد میں اس کو فی الحال ختم کر دوں گا تانکہ اور اس پر دیکھتے ہیں کہ کون سا افیکٹ چل رہا ہے ماسک لگا ہوا ہے تو ماسک کو میں فی الحال یہاں سے ڈلیٹ کرنے والا ہوں تو اب بھی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ نے وہ فریم چوز کرنے ہوتے ہیں جن فریم پر آپ ماسکنگ کرنا چاہتے ہیں مطلب گلو افیکٹ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آڈیو کو اوپن کر لوں گا اور اب میں اس کو میوٹ کر دیتا ہوں تاکہ کہیں کاپی رائٹ کا ایشو نہ آجائے ویڈیو میں بار بار اس کو پلے کرنے سے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں بند کرنے کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر میں آپ سب سے پہلے اپنے پوائنٹس دیکھیں گے کہ آپ نے کہاں پر لگانا ہے میں یہاں پر اس کو کٹ کرنے والا ہوں کٹ کرنے کے بعد ہم آگے آ جائیں گے جتنے بھی فریم پہ آپ لگانا چاہیں اتنے فریم پہ پھر آنے کے بعد میں اس کو کٹ کر دوں گا تو میں سمپلی اس کو کاپی کر کے یہاں پہ اوپر پیسٹ کر لوں گا پیسٹ کرنے کے بعد نیچے والا جو پوائنٹ ہے ہمارا اس کو ہم بند کر دیں گے جو کہ ہمارا ویڈیو فوٹج ہے اور اوپر والا جو فوٹج ہے اس پر ہم ڈرگ اینڈ ڈراب کر لیں گے ماسک کو ٹھیک ہے تو ماسک کو ڈرگ اینڈ ڈراب کرنے کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو فل سکرین ہی کر لیتا ہوں فل سکرین کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کا جو ویو ہے اس کو بڑھا لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو ماسک کے ٹول کے بارے میں نہیں پتا تو میں اس پہ کمپلیٹ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس کو واج کر لیں تاکہ آپ کو ماسک کے بارے میں مزید پتا چل سکے اور مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو یار لالکل کا بٹن ہوگا دبا دو اسے سکسرائبر بہت گم آ رہے ہیں چلیے تو بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی طرف تو اس کو میں سب سے پہلے یہاں سے آپ اس کو کی فریم ہیں جو وہ ایکٹیو کر لیں گے ٹھیک ہے کی فریم ایکٹیو کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے پین ٹول پہ تو میں اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر لیتا ہوں پین ٹول پر آنے کے بعد ہم نے کی فریم ہیں جو وہ ایکٹیو کر لیے ہیں تو ہم اس کو سمپلی ماسک لگا لیں گے جتنا بھی آپ اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کبھی فوٹو شاپ یوز کیا ہو تو اس میں جیسے آپ پین ٹول استعمال کرتے ہیں ویسے ہی آپ اس میں بھی پین ٹول کی مدد سے کٹائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز کہ یہاں پہ جو کٹ ہے جو بھی میں لگا رہا ہوں یہ آپ سمپل چھوٹے چھوٹے لگائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ میں بلکل چھوٹے چھوٹے کٹ لگا رہا ہوں آپ بڑے بڑے کٹ نہیں لگائیں گے کیونکہ ریزن جب آپ اپنے فوٹیج کو ٹریک کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں ان کو آگے پیچھے مینولی کرنا پڑے اور اگر آپ کے پاس زیادہ پوائنٹس ہوں گے تو آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل اور زیادہ اچھے طریقے سے ایڈٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوبارہ سے سبھی پہ چیک کرنے کے بعد میں یہاں پہ پوائنٹ لگانے والا ہوں اور نیچے آ جائیں گے ہم اپنے ٹریک والے آپشن پہ ٹھیک ہے تو ہم ایک پوائنٹ اس کو آگے لے آتے ہیں اوکے نیکسٹ فریم پھر نیکسٹ فریم پھر اور نیکسٹ والے فریم پہ پھر ہم اس کو آگے لے آئیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کر لیا ہے ڈن اوکے تو ماسکنگ ہماری ہو چکی تو اس کے بعد اس کا جو انپوٹ سائیڈ ہے اس کو ہم رہنے دیں گے اور آوٹ پوٹ کی سائیڈ کی جو ویلیو ہے اس کو میں زیرو کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر زیرو اور یہاں پر آنے کے بعد بھی ہم زیرو ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو ماسکنگ ہے وہ لگ چکی ہے تو اب اس پر ہم کلر ایڈ کریں گے یہاں سے میں ایک پرسنٹ کلر ایڈ کرنے والا ہوں سافٹ نیس میں آنے کے بعد میں اس کو ٹونٹی پرسنٹ ایڈ کرنے والا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا سافٹ ہو اگر ہم اس کو ہی ٹین پرسنٹ یا پھر فائف پرسنٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہارڈ ہو جائے گا اور یہ اچھا نہیں لگے گا تو ہم اس کو تھوڑا سا سافٹ رکھیں گے تو یہاں سے صرف اور صرف نمبر آپ ون میں اس کو ایڈ کروں گا اور یہاں پر میں اس کو ٹونٹی پرسنٹ ایڈ کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی یہ سیم کلیکشن یہاں پر میں ٹونٹی پرسنٹ اور یہاں پر ایک پرسنٹ اور اس والے پر پوائنٹ پہ بھی لگ چکے تو یہاں پہ اب میں اس کا کلر ہے جو وہ چینج کر لوں گا تو میں اس کو یہاں سے ریڈ کلر دے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا جو کلر ہے وہ کر لیتا ہوں ییلو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ جس بھی کلر کا گلو ایفیکٹ نانا چاہیں تو سمپل ہمارے پاس یہ چیز ایک بن چکی ہے تو اگر ہم یہاں پر آئیں تو نیچے والے کو ایڈ ہم انیبل کریں تو ہمارے پاس یہ ایک ایفیکٹ بن چکا ہے لیکن اگر ہم پیچھلے سیکوست پر آئیں تو یہاں پر اس والے فوٹج کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو یہاں سے پوائنٹس نہیں آ رہے کریں گے کہ ایک ماسک کی لیئرز اور ایڈ کریں گے لیئرز ایڈ نہیں کریں گے سوری ماسک کا جو فیلٹر ہے وہ ایڈ کریں گے تو پہلے ہمارا فیلٹر یہ ہے اور اب ہم اوپر ایک اور فیلٹر ایڈ کریں گے اس والے کو تو ہم یہاں پہ دوبارہ سے سبی کو میں چیک کرنے کے بعد اب میں یہاں سے یہ والا ٹولز لینے والا ہوں اور اس کو سمپل یہاں کرنے کے بعد اس کی جو انپوٹ ویلیو ہے اس کو میں زیرو کر دوں گا اور سوفٹنیس کو ففٹی پرسنٹ ایڈ کرنے والا ہوں یہ آپ اپنی مرضی سے جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹونٹی فائف زیادہ ہو چکا ہے تو میں اس کو ٹین پرسنٹ روٹیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں جتنا آپ نے اس کو رکھنا ہو یہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنی ریکوئرمنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو ٹونٹی فائف کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر تو یہاں پر آپ مینولی اس کو ہلکا ہلکا سا ٹرائک ہے جو وہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آگے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ٹونٹی پرسنٹ اوکے تو یہاں پر ڈن ہو چکا ہے تو ہمارا جو ایک ماسک ہے وہ ہم نے لگا لیا اگر ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس بن چکا ہے اور نیکسٹ ہم لگانا چاہتے ہیں اب یہاں پر ہمارے جو اوبجیکٹ ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو سبجیکٹ ہے اوبجیکٹ ہے وہ دونوں سیم ہی ہیں مطلب سیم ٹائم پہ ہے تو ہم یہاں پر آپ دونوں اکٹھا ہی ماسک کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اکٹھا ہے تو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ الگ الگ کرنا چاہیں تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے یہاں پہ آپ ایک بھی اسی فوٹج پہ دوبارہ اسی والے اوبجیکٹ کو ماسک کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو یہاں پہ نہیں کریں گے تو میں اس کو سیمپل یہاں سے کاپی کرنے والا ہوں کاپی کرنے کے بعد آگے ہم آگئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر آنے کے بعد میں آپ اسی والے ماسک کو یہاں سے ختم کر دیں گے تو آپ دیکھ لیں یہاں سے کون سا ٹول ہے جو جہاں پہ آپ کو کی فریم چاہیے تو میں اس سے مجھے یہاں پہ یہ والا کریم فیم چاہیے دو فریم چھوڑ کر ٹھیک ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے جب وہاں پہ یہ drag and drop کریں گے تو دو فریم آپ چھوڑ کر یہاں سے کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ یہ cut کر لیا ہے تو اگر آپ اس کو نہیں بھی کرتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں آپ اس کو ایسے ہی رہنے دے تو ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ آپ confuse نہ ہو جائیں تو میں اس پہ simple mask add کرنے کے بعد اس کا جو یہاں سے اپنا subject ہے میں پہلے اس کو تھوڑا سا zoom out کر لیتا ہوں اور اپنا جو sorry اس کو add کرنے کے بعد اپنے subject کو اس والے subject کو لینا چاہتا ہوں تو output کو میں zero کر دوں گا ٹھیک ہے تو اب ہماری masking ہے جو وہ ہو چکی ہے ہم اس پہ mask لکھ کر میں اس کو add کر لیتا ہوں اور اس کو ہم sequence number 3 پر لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم نے اس کو complete لگا دی رہا ہے اب وہ بالا ہمارا mask آ چکا ہے اگر ہم اس یہاں پہ mask نہ لگاتے تب کیا ہونا تھا تب ہمارا یہاں پہ جو ہم نے لگایا تھا وہ نظر نہیں آئے گا اب وہ نظر آئے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کو mask اس لیے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم پھر سے اس والے کو mask کریں گے اپنے subject کو تو اس کو میں یہاں سے cut کرنے والا ہوں اور cut کرنے کے بعد میں اس پہ اسی والے object پہ پھر سے ایک mask layer add کرنے والا ہوں اور یہاں سے پھر سے میں اپنا جو subject ہے اس کو object ہے اس کو تھوڑا سا move کرنے والا ہوں ٹھیک ہے move کرنے کے بعد میں اس کو پھر سے یہاں سے cut کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہیں بس آپ ایک بات کا دیان رکھیں جب آپ کٹ کرتے ہیں ایک تو پوائنٹس بہت کم لگائیں چھوٹے چھوٹے لگائیں اور دوسرا آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بالکل رکھ کر اس کی ماسکنگ کریں ٹھیک ہے زیادہ دور ماسکنگ نہ کریں بس تھوڑا سا ساتھ ساتھ ضروری نہیں آپ اس کو ترتیب میں اور گلائی میں ہی کریں گے جیسے بھی آپ کریں لیکن آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارا ہل چکا ہے اوکے تو ہم اس کو یہاں پہ ہی کیونکہ یہاں پہ ہم اس کی ماسکنگ کر چکے ہیں تو اب پیچھے ہم مینویلی اس کو ڈریک کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر آنے کے بعد اس کو سمپل ٹریک کر لیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم نے ٹریک کیا اب یہاں پہ ہماری جو ماسکنگ ہے وہ حل چکی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایڈٹ میں آ جائیں گے اور ایڈٹ میں آنے کے بعد اس کو مینویل یہاں سے تھوڑا تھوڑا سا فکس کر لیں گے اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پوائنٹس زیادہ لگائیں گے جتنے زیادہ آپ پوائنٹس لگائیں گے اتنا زیادہ آپ اس کو یہاں میں بعد میں اس کو شیپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آنے کے بعد ہم پھر سے اس کی شیپ ہے جو اس کو خلقا سا ایڈٹ کر لیتے ہیں اوکے تو اس کو بھی تھوڑا سا اوپر ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہاں سے فریم چیک کریں گے کہ ہمیں کتنے چاہیے ٹھیک ہے میں نے فریم کی سیلیکشن نہیں کی تھی تو اتنے فریمز ہمیں چاہیے تو اس کے آگے پھر ہم اس کو ٹریک کر لیتے ہیں ایک بار اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ تو آگے ہم پھر یہاں پہ اس کو مینویل لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو فکس کر لیا ہے اوکے تو اب ہم پھر سے کیا کریں گے آوٹپوٹ ویلیو کو ہم زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے آوٹپوٹ ویلیو کو ہم نے زیرو کر دیا زیرو کرنے کے بعد ہم پھر سے یہاں پر پوائنٹ لگانے کے بعد پرسنٹ ایک اور ٹونٹی اب یہاں پہ جو کلرز ہے وہ میں رکھنے والا ہوں پہلے ییلو اور یہاں پر میں رکھنے والا ہوں بلو ٹھیک ہے ہم نے کلرز ہے جو وہ چینج کر دیا لیکن یہاں پہ ہم اس کی ویلیو کو ایڈ کریں گے تو پھر ہی بات بنیں گی اور یہاں پہ بھی ہمیں ویلیو ایڈ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو ون پرسنٹ اوکے تو اب یہاں پر بھی ہم کر چکے ہیں اور سمپل پھر سے ییس کرنے کے بعد میں پھر سے ایک ماسک مزید لگا دوں گا ماسک مزید لگانے کے بعد ہم پھر یہاں سے اس والے ماسک کو اوکے تو یہاں پہ آل ریڈی دو ماسک چل رہے ہیں ایک منٹ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ سیکنڈ ماسک ہے جو یہ اچھا یہ ہمارا ماسک ہے جو ہم لگا چکے ہیں میں ماسک کو میرے خیال سے دو دفعہ اپلائے کر گیا تھا تو اوکے تو دوبارہ سے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد یہاں پہ ہمارا فوٹیج ڈسپلی ہو رہا ہے تو پہلے ہم اس والے ماسک سے اس کو بند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آنے کے بعد اس کی ویلیو کو زیرو اور اس کی ویلیو کو پھر سے زیرو اب ہمارا فوٹج کمپلیٹ طور پہ آف ہو چکا ہے تو پھر سے پہلے کی طرح میں اس پہ بی لگانے کے بعد انپوٹ ویلیو سوری انپوٹ ویلیو انپوٹ ویلیو زیرو اور سافٹ نیس فیفٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جتنی آپ رکھنا جائیں آپ رکھ سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں یہ آپ اپنے فوٹج کے حساب سے رکھیں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اور ہمیں دوبارہ اوپر والا ماسک ہے جو وہ دیکھنا پڑے گا وہ تھوڑا سا مسنگ ہے ابھی اس میں سے ایک پوائنٹ ہے جو اس کا مسک ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے اپن کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ پوائنٹ مسک ہے تو یہاں پہ میں اس کو دوبارہ سے 20% ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ییلو ہے اور یہاں پہ وائٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ پھر سے یہ بلو ہو چکا ہے اور یہاں پہ پھر سے فل بلو ہو چکا ہے تو اوکے تو یہاں پہ بھی ہمارا جو ماسکنگ ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے تو اوکے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کریئٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی یہ آپ سمپل سمپل ٹرکس ہیں جب بھی آپ ہالی ووڈز یا بولی ووڈز کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں انتہائی سمپل سی ٹرک ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جو ٹول استعمال کیا جاتا ہے وہ ماسکنگ کا ٹول ہے ماسک ٹول کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو سمجھے 50% آپ اڈیٹنگ سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم گلو ایفیکٹ کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سکسرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو مل سکے اور آپ کے بھائی کا نیا سیٹ اپ کیسا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی